خوش قسمتی سے اگر جنازہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے آج کس کس بات پہ افسوس کیا جائے اور رویا جائے جنازہ جو ایک آخری حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے ذمہ اس کا بھی چربہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے صحابی تو بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین حفظ تو دعائی میں نے یہ جو دعا تمہیں سنائی ہے نا یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھاتے ہوئے سن کر یاد کی تھی آپ نے یہ دعا فلان جنازے میں پڑھی تھی تو میں نے یاد کر لی آج تو موقع ہی نہیں ملتا دعا پڑھنے کا یا سننے کا اللہ ماشاء اللہ ایک صحابی بیٹھے رونے لگ گئے دوسرے ساتھی جنازہ اٹھا کے چل دئیے دفن کرنے کے لئے وہ بیٹھے رو رہے ہیں ساتھیوں نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ چلو یار اس کو تسلی دیں اس کا خوصلہ ذرا بڑھائیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اس کا وقت آ گیا تھا یہ چلا گیا ہے قریب آ کے ایسی باتیں شروع کی کہ دیکھو موت اللہ نے ہر ایک کے لئے مقرر کی ہے ہر ایک نے جانا ہے اس کا وقت آ گیا تھا تو رونے والے نے کہا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا کہ یہ چلا گیا ہے میں تو اس لئے رو رہا ہوں کاش کے میت میری ہوتی اور یہ دعائیں میرے جنازے پہ پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر خوشکی سمتی سے جنازہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ کر چلا جاتا ہے دفن کرنے تک ساتھ نہیں رہتا جنازہ پڑھ کے چلا گیا لہو کی راتن اسے ایک کی رات سواب مل جاتا ہے اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے دفن کرنے تک دعائے خیر کرنے تک ساتھ رہتا ہے لہو کی رات آنے اس کو دو کی رات سواب ملتا ہے یہ لفظ چونکہ نیا سنا تھا صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے اس لئے پوچھا مل کی راتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیا چیز ہوتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک کی رات جو ہے وہ اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے میرے وہ بزرگ وہ بھائی وہ دوست وہ بیٹے جن کو اللہ نے اہد پہاڑ دیکھنے کا موقع دیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اہد پہاڑ کتنا لمبا پہاڑ ہے کتنا چوڑا پہاڑ ہے کتنا بلند پہاڑ ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اللہ اکبر اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑ لینے والے شخص کو ایک کیرات عجر اور سواب مل جاتا ہے اور جو دفن کرنے تک ساتھ دیتا ہے اسے دو کیرات عجر مل جاتا ہے دفن کر دیا جاتا ہے اب وقت اجازت نہیں لیتا کہ میں تفصیلات بیان کروں کہ مومن کو دفن کرنے کے بعد کیا منظر پیش آتے ہیں اس کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا خوشگوار ماحول اسے ملتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گزارش کروں گا